ناظرین آدھاب یہ سمیں نیوز نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سمیں اپنا خصوصی پروگرام سپورٹس راونڈر پلے کر حاضر ہوں میں شباب انبر آپ سب کو معلوم ہے کہ آئی پیل سپورٹ فرکسنگ کے معاملے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور اس فیصلہ آنے کے بعد کچھ اور باتیں بھی آگے بڑھیں گے اس کے بارے میں آج ہم اس پروگرام میں سکر کریں گے ویسے تو انشی نیوازن کو بظاہر سپریم کورٹ کے حکم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو الیکشن نہیں لڑنا ہے اور دو ٹیمیں جو ہیں آئی پیل کی بظاہر وہ بھی باہر ہو رہی ہیں لیکن اس کے بعد کا ڈیولپمنٹ ہوا اور جس طرح کا بیان آیا ہے انشی نیوازن کا کہ وہ ابھی بھی پر امید ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے اور دو اہم باتیں ایک اور اہم بات جو سامنے آئی وہ یہ آئی ہے کہ بی سی سی آئی نے کہا ہے کہ چھے ہفتے کا وقت دیا گیا ہے جو کمیٹی بنی ہے جو کہ جانچ کرے گی اور اس چھے ہفتے کا جو وقت ہے ہو سکتا ہے اس کی ریپورٹ جو ہے وہ آئی پیل اٹ یعنی کہ آٹھ میں ایڈیشن کے بعد ہے اس طرح دو چھو ٹیمیں ہیں چینی سوپر کینگ اور رائستان روائلز ان کو شامل کرنے یا نہ کرنے کے سسلے میں ابھی آئی پیل کی جو کمیٹی ہے اب بی سی سی آئی اب تک کوئی غور نہیں کر رہی ہے اس کا مطلب کہ یہ دونوں ٹیمیں ابھی ایگزسٹ کر رہی ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اپنے دونوں ایکسپرٹ سے اس پر بات کریں گے اور پھر اس کے بعد جب پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آپ کے سامنے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ ورلڈ کپ سے پہلے جو تیاری کے لیے ٹیم انڈیا نے ٹرینگولر سریز جو کھیل رہی ہے اسٹیلیا میں اس میں جو پروپورمنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم کس طرح کی امید لگا سکتے ہیں ورلڈ کپ نے اپنے تاج کو بشانے کی اور ان موضوعات پر باتشید کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج ایک مرتبہ پھر موجود ہیں دو سینئر اسپورٹ سے جنرلسٹ ہے جناب فضل امام ملک صاحب اور جناب منصور الدین فریدی صاحب واللائن پر بھی کچھ اٹھ پر سے ہمارے ساتھ ہوں گے خبر پرانی ہو چکی ہے لیکن چرچہ جاری ہے ہر طرف بحث ہے ایپیل ایسپورٹ فکسنگ معاملے میں سپریم کورٹ نے جو اپنا فیصلہ سنائے اسے تاریخی فیصلہ مانا جارہا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق راج کھندرہ اور گروناتھ میپن کو سٹے بازی کا قصوروار پایا گیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں عدالت نے یہ مانا ہے کہ یہ ٹیم کے حکام تھے اور فکسنگ میں شامل تھے فلحال چینئی سپرسکنگ اور آجستان رائز کو آئی پیل سے سسپنڈ کر دیا گیا ہے لیکن یہ فلحال کی بات ہے ہو سکتے آگے کچھ اور بھی فیصلہ لیا جائے عدالت نے بی سی سی آئی چیف شنیوازن کو بھی مفادات کے ٹکراؤ کے معاملے میں قصوروار ٹھہرائے ہیں شنیوازن نے انڈیا سیمنٹ کے چیئرمین ہے اور آئی پیل میں چینئی سپرسکنگ کی ٹیم انڈیا سیمنٹ کی ہے جیسے عدالت نے مفادات کا ٹکراؤ مانا ہے حالانکہ شنیوازن کو جانچ میں اپنے داماد میپن کو بچانے کے الزامات سے ضرور بری کیا گیا ہے عدالت نے جو ریپورٹ دی ہے جو فیصلہ سنوائے ہے وہ ایک سو تیس صفات کا اپنا فیصلہ ہے اور اس میں بی سی سی آئی نے کہ کامکاش پر بھی سخت تفسرہ کیا گیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ بی سی سی آئی کے سارے کام عوامی کام ہیں اور سبھی قانون کا اطلاق صداری پر ہوتا ہے عدالت نے سرکار پر بھی تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بورٹ کی خودمقتاری پر پامندی رکھنے کے لیے سرکار نے جانبوش کر کوئی قانون نہیں بنایا ہے یعنی کہ چھے دو چار کی طرف اشارہ ہے تو اس پورے معاملے کے دولہ اگر کہا جائے اور اس پورے معاملے کو اس انجام تک پہنچانے والے کٹکٹ ایسوسیشن اور بیہار کے سگریٹی عادت ورمہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں انہوں نے یہ ایک پی آئی ال داخل کیا تھا بہت بڑی جیت مانی جا رہی ہے عادت ورمہ جی کہ عادت جی کس طرح سے آپ اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں کافی کچھ اس فیصلہ آنے کے بعد ہم نے سنا ہم عالمی سمیہ کے ناظرین کے لیے آپ سے جانا چاہتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی جیت کرکٹ کی ہوئی ہے پورائی پہ اچھائی کی جیت کی سروعات ہوئی ہے اور کرکٹ کلین ہو کے نکلے گا کرکٹ جسے سارے لوگ ایک جنٹلمن گیم کے طرح سمان ہیں ساید کل کے بعد پھر سے ایک کرکٹ جنٹلمن گیم کے طرح جانا جائے گا یہ بھیو سپریم کورٹ کے ماننیے جدیز لوگوں کا بھی شروع سے رہا کہ کلینٹلمن گیم بنانا ہے تو اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ کسی ہافی کسلا ہے اور ان لوگوں کے لیے سبق بھی ہے کہ کنفلکٹ آف انٹریس یا لالچ کے وجہ سے جو بیبین سنگھوں میں پد پہ کابیج رہتے ہیں اپنے اونچے رشوف کے قارن اپنے اونچے پہنچ کے قارن اب ان کے لیے بھی خدرے کی گھنٹی ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی شنیباسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پر امید ہیں انہیں پوری امید ہے کہ ہو سکتا ہے وہ الیکشن لڑیں اور جو دو ٹیموں کو باہر کرنے کی بات کہی گئے چھے ہفتے کا وقت دیا گیا اس لئے ہو سکتا ہے کہ بی سی سی آئی نے ابھی اس پر غور نہیں کیا کہ ان دونوں ٹیموں کو آئی پیل سے نکالا جائے تو کیا کچھ امکانات برقرار ہیں اور کیا جگمہن ڈالمیا کی واپسی ہو رہی ہے بی سی سی آئی میں سب سے پہلے تو میں آپ کے پہلے جب آپ دے دو پہلے بات وہ سکتا ہے والی بات کیوں بولنے سپریم کورٹ سے کیا اوپر کے چیز ہیں کیا سری نیواتن کہ آپ لوگ اپنے چینل پہ آرڈر مانگا کے نہیں پڑھا ہے کیا تو پھر ہندوستان میں قانون نام کا چیز کیا رہ جائے گا وہ سب سری نیواتن برگلا رہے ہیں لوگوں کو اگر اس میں صحیح میں طاقت ہے کیوں کانون سے اوپر کے بھی چیز ہیں تو آ کے دیکھیں کانون کا کیا حصر کرتا ہے وہ سمجھیں گے اور رہا سوال آپ جو مہن ڈالمیا جی کے بارے میں بول رہے ہیں اب صحیح انبھاوی لوگوں کا ڈالمیا جیسے انبھاوی لوگوں سرک بوار جیسے اچھے پرسافت کا جوتی راو سندیا جیسے ایسے یو آئی مندار چھبی کے لوگوں سنجے جگڑالے اجیس سرکے جیسے لوگوں کو ضرورت ہے کہ سب کوئی مل جول کے ایک سری نیواتن کے ہو جیسے جو بی سی سی آئی اس نے کچھ کالوں سے اپنا مٹھی پلیت کرا لیا تھا یہ لوگ سب کوئی مل پیٹ کے یہ ڈیسائیڈ کرے کی بی سی سی آئی کو کیسے آگے یہ تاریخی فیصلہ ہے بہت نظیر ہے لیکن جو عادت بھائی نے جن لوگوں کا نام لیا چاہے وہ شرک بوار جو تیر عادت سندیاں اور جگمہ انڈالمیاں کیا ان کے ہاتھ کالے نہیں ہیں انہوں نے شری نیواتن کے خلاف کبھی کھل کے کوئی کچھ نہیں بولا اور اسٹرنگ زون سے جب آنا ہے اس پار بی سی سی آئی کا پرسیڈنگ تو یہ وہی جگمہ انڈالمیاں جو شری نیواتن کے خلاف کبھی کھل کے نہیں بولا ہے تو کرکٹ میں جو اس طرح کی کالا بازاری جس کو کہیے کہ سارے سارے لوگ وہاں جا کے پاک صاف ہو جاتے ہیں اور ساری پارٹیاں دے ملک کس تمام پارٹیاں یا وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والا ہو وہ ایک بی سی سی آئی جا کے بنجھو ایک الگ پارٹی جاگے اس کے قلعہ بھی آپ کے لڑائی رہے گی آدیت و برمہ جی آگے بھی کچھ طرح کی گھڑ بڑی اگر بورڈ میں ہوئی اس وقت آدیت و برمہ صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے اور ہم بات کریں گے انڈر نائنٹین جونئر کرکٹ ٹیم کے کپتان رہے ہیں امی کردیال صاحب سے اگر ہمارے ساتھ وہاں جوڑ چکے ہیں امی کر جی آپ ہماری آواز سن رہے ہیں نہ سن رہے ہیں نہ سن رہے ہیں جی امی کر جی آپ نے ابھی آدیت و برمہ صاحب کو سنا انہوں نے کہا کہ کوئی چانس نہیں ہے پوری طرح سے شنیویاسن سے پاک بی سی سی آئی اب رہے گا اور کچھ نام انہوں نے گنا ہے جس پر فضل صاحب کو اعتراض بھی ہوا ہے کہ ان لوگوں کے بھی تو ہاتھ کالے رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی تبدیلی ہوتی بھی ہے تو کیا پھر وہی لوگ آ جائیں گے پرانے جنہوں نے اس سے پہلے منمانی کی ہے بورڈ میں یہ کوشی نہیں آ جائے جانا آدمی نیا آدمی آدمی بدلنے سے کالی بی سی سی آئی کی کارکرنے کی شہلی بدل جائے گی اس سے بہت سنبے ہیں اور ابھی جو نام آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے پہلے وہاں پہ بی سی سی گروہ کیا ہے تو ان کا بھی کوئی باقصاف کام نہیں رہا ہے لوگ ابھی کئی داغ رہے ہیں کیونکہ چکی کسی نے کسی نے سوال نہیں اٹھایا اس لئے وہ پبلک ڈومین میں یہ ساری باتیں سامنے نہیں آتی تھی آج چکی میڈیا اتنا ایکٹیو ہے ہر بات کو سامنے آتی ہے سب کے سامنے چھوٹی چھوٹی بات بھی جو وہاں پہ ہو رہی اگر بڑی ہوتی وہ سامنے لاتی ہے میڈیا تو پتہ چل رہا ہے امیرکر جی ایک اہم سوال یہ ہے کہ آپ جونئر انڈیا ٹیم کے کپتانی کر چکے ہیں کھلاریوں پر کس طرح کا سیکلوجیکل پریشر ہو جاتا ہے اس طرح کی چیزیں جب اس طرح کی گندگی اگر بورڈ میں آتی ہے ایک دم یوٹھ ٹیم ہے بہت بڑا دباؤ ہے ورلڈ کپ میں جانے کا ورلڈ کپ کو بچانے کا تو اس طرح کا جو اولٹ پھر اس وقت چل رہا ہے انڈین کرکٹ میں تو کیا اسے ہماری کرکٹ تو متاثر نہیں ہوگی دیکھ ایک دواب ضرور تھوڑی بڑھتی ہے یہاں پہ جو ان کے جو پورے سکر پہ جو کرکٹ چلا رہی ہے اگر وہی پہ اتنے بڑا کوئشن مہک ہو جاتا ہے سنانچہ جو خلالی ان کے دورہ سیلیکٹ ہوتے ہیں ہم کو بھی بڑا دل مٹر کرنے والی ان کے دورہ سکتا ہے کیا ہوگا لیکن جہاں تک جو کار کرنے کی شہرد ہے بڑا بدلہ نہیں آیا اور یہ بھی جو بہت سارے باتیں کہیے ہیں یہ بات صحیح ہے بہت سارے بات جو گوٹ نہیں کہیے بہت ساری بات صحیح بھی ہے لیکن مجھے لگتا ہے وہ بہت سارے بہت سارے بات صحیح بھی ہے اپنا جیسمنٹ میں نہیں دے رہے ہیں ہمیشہ وہ تار مٹر کرنے والی سیٹھی میں باڑا کٹ اپنا جیسمنٹ دے کے صحیح بھی ہے پوری طرح سے بورٹ کو صحیح سترا کرنے کی ضرورت ہے آپ کا یہ بھی کہنے کا ہے مکردیال جی آپ کا کہنے کا مطلب ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ذائب سے بات ہے کھلاڑیوں پر تو اثر پڑتا ہی ہے بہت بہت شکریہ دے کریں گے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بھی اور عادت ورما صاحب کا بھی منصور الدین فریدی صاحب جس طرح کے ڈبلپمنٹ ہو رہے ہیں لگاتار اخباروں میں خبریں ترہ ترہ کی آ رہی ہیں لیکن بہت سختی سے بھی آتی تو برما نجی نے کہا کہ اب ان چیزوں کو بھول جائیے ظاہر سے بات ہے سپریم کورٹ سے بڑا اس ملک میں اس معاملے میں کم سے کم کوئی نہیں ہے اور یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس کو لے کر کے پریسیڈنٹ کے پاس جائے جائے تو کیا مان کے اب چلا جائے کہ اب شنیو آسن کا عیرہ ختم ہو چکا ہے شباب بھائی دیکھئے جہاں تک عضالت کا معاملہ ہے جو فیصلہ دینا تھا وہ عضالت نے بہت بڑا فیصلہ دیا ہے آگے کی کہانی یہ ہے کہ دیکھئے اب اس کھیل میں سیاست حاوی ہونے لگی ہے اب اس کا ڈیپینٹ جو ہے یہ نمبر سے گیم چل رہا ہے کہ کس کے پاس کس کی یونٹ کے کتنے ووٹ ہیں ابھی شنیو آسن کے پاس لائرہ اس میں بی جے پی آگے ہیں دیکھئے فیصلہ بی جے پی کرے گی حاصل میں جا کے کیونکہ اگر جگموہن صاحب اگر اس زون کے چار ووٹ دلواتے ہیں ان کو تو پھر آپ ان کو روک نہیں پائیے گا ان کو ابھی صرف دو ووٹ چاہیے ہیں نومنیشن کے لیے باقی اس ساؤس زون ان کے پاس اسٹینگ کر رہا ہے پورا تو ایک تو نومنیشن روکنا کتنا پاسیبل ہو سکتا ہے اور نومنیشن روکنے کے بعد جو سیکنڈ سٹیج ہے اس میں آپ سولہ ووٹ چاہیے ہوں گے وہ ووٹ آپ کیسے رکھوائیں گے اگر یہ مرحلے پار کر گئے وہ تو آپ نے اس زون کے بات کی فضل بھائی ہم نے بیہار کے ایسوسیشن کے سیگریتی آجائی شرما سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے فون اپنا بند کر دیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس زون میں ابھی بھی پرو شریفانس کو نہیں آنا چاہیے دوسرے لوگوں کو آنا چاہیے تو پرو اور جیسے جھارکن کرکٹ اسوسیشن وہ بیک کر رہا ہے وہ اسے کرکٹ اسوسیشن بیک کر رہا ہے تو وہاں جا کے سارے لوگ ایک ہی تھیلے کے جس کو کہا جائے سارے لوگ وہاں جا کے گلبہیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کی کمدوری بھی جانتے ہیں اور کو بھی جانتے ہیں اس لئے وہاں کوئی کچھ نہیں بولتا کوئی شریفانس کے خلاف بولتا ہے جگمہان ڈالیمان پر بھی علامات لگیتے ہیں وہ بھی ان کے معاملے بھی عدالت میں گیا تھے تو بہت ساری چیزیں ہیں تو بہت پاک صاف نہیں ہیں جھارکن کرکٹ اسوسیشن لیکن یہ فیصلہ جو آیا ہے سپریم کورٹ ہے پہلی مرتبہ اس طرح کا فیصلہ آیا ہے اور یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پوری طرح سے آٹومونس نہیں مانتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ عوامی عدارہ جو کہا ہے یہ بہت بڑی چیز ہوئی ہے اب آپ آکے کچھ بھی اس میں کئی چیزیں اس سے اگر سرکار چاہے گی تو اس کو آٹومونس بڑی جس کے بار بار ذکر کر کے بیسی سیائے خود سے بچتا رہا تھا یہ نظیر بنے گی یہ معاملہ بہت ہے دوسری چیز سب سے بہت شہاب صاحب کہ عدالت میں پھر تین ججوں کی کمیٹی کی نہیں ہے کیوں نہیں اس نے فیصلہ سنایا اور ان کے خلاف چاہے وہ راج کندرہ اگر بیٹنگ میں ملوث ہے اور وہ غیر خانونی کام ہے تو ججوں کو چاہیے تھا کہ ان کے خلاف بھی فیصلہ دیتی انہیں سزا سناتی دوسری چیز وہ نو کھلاوی کون ہیں جن جو لفافے میں بند ہیں ان کے نام کو بھی ظاہر کرنا چاہیے تھا اور مجھے لگتا ہے کہ عدد بھائی کو بھی کرنا ہے کہ آپ شریع نوازن کے خلاف لڑائی لڑ لائے تھے یا ان تیرہ لوگوں کے خلاف لڑائی لڑ لائے تھے جس کا ذکر مدگل کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں کیا تھا اور نو ناموں کا ان نو ناموں کا کیا ہوگا اس پر بھی چرچہ ہونی چاہیے صرف شریع نوازن لیکن پہلی بار ایسا آیا ہے ہوگی کوٹ کی طرف سے منصور صاحب کی مفادات کا ٹکراؤ اس کو فیل کیا گیا ہے کاغنیجنس لیا گیا اس پر یہ بہت اچھی بات ہے ہر چیز سے بری ہو گئے تھے مدگل کمیٹی نے بھی شریع نوازن صاحب کو بری کیا اور سپریم کورٹ نے بھی بری کیا لیکن ظاہر سے بات ہے مفادات کا ٹکراؤ بہت مانی رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ انہی کی کمپنی چننے سپر سکنگ کے ذریعہ خریدی گئی تھی یور ٹیم تو مفادات کا ٹکراؤ تو کسی نہ کسی طرح سے تھا اور اگر اس بات کا حساس اور اس پر کانگیجنس اگر سپریم کورٹ نے لیا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یا یہ دو ٹیمیں ختم ہو جائیں گے جیسا کہ حالانکہ بورٹ نے ابھی تک نہیں کہا ہے بورٹ کا کہنا ہے کہ چھے ہفتے بعد ریپورٹ آئے گے اور ہو سکتا ہے کہ آئی پیل ایٹ کے ختم ہونے کے بعد ریپورٹ آئے تب تک ان دونوں کے اخراج کے بارے میں فیصلہ حتمی طور پر نہیں کیا سکتا آپ کو لگتا ہے آئی پیل پر کس طرح کا اثر پڑھے گا اور بی سی سی آئی اور کھلاری جسے ورلڈ کپ کا ابھی ڈیفنڈ کرنا ہے کس طرح سے نفسیاتی طور پر اس وقت نہیں شباب بی میرے خیال میں آئی پیل میں دونوں ٹیمیں محفوظ رہیں گی کیونکہ یہ معاملہ جو ہیں یہ اوپری طور پر اوپر ہی حل ہوں گے اور دیکھئے جہاں تک ان کے آپ کے شرحان دونوں کا معاملہ دونوں ٹیموں کا یہ دونوں کلیر کر جائیں گی ٹیمیں لیکن دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ آگے جا کے یہ کیا اسٹینڈ لیتے ہیں شرید محفوظ رہن کے معاملے میں آپ نے کوٹ کے ذکر کیا ہے کوٹ کا فیصلہ تھا اس نے ایک طرح سے بی سی سی آئی کے پالے میں گین ڈال دیئے اب آپ کی ذمہ دار یہ یونٹس کا کہ آپ ان کو باہر کریے اگر وہ یونٹس ان کو باہر نہیں کرتی ہیں تو ایک طرح سے دوبارہ ان کا اس پر غلبہ رہے گا جو ڈومنیشن رہتا ہے وہ رہے گا ان کے بعد بورٹ کے اوپر اور شاید وہ خود بھی اگر پریسیڈ نہ مر سکے تو ان کا مورا بنے گا لیکن آئی پی ایل میرے خیال میں اس سال کا افرقیٹ نہیں ہو سکتا دو ٹیموں کے لئے یہ سیف ہو جائیں گی دونوں ٹیمیں شباب آپ بتا کہہ رہے ہیں کہ بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آنے آ جائیں گے بی سی سی آئی کے قوانی میں کس نے تبدیلی کی تھی جس کے وجہ سے چننے کی ٹیم پورٹ یہ ہوئی ہے تو آپ کے شرط پوار یا جگموہین ڈالیمیہ یا جیتوری حدیث سندیا فاروق عبداللہ سارے ہمارے ہیں آپ کے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ سیدھی لڑائی اگر دیکھا جائے تو عادت ورمہ کی یا پھر اگر موڈی صاحب کی اگر دیکھا جائے جو اپل کے سابق چیئرمین تھے وہ بھی اس میں چیئرمین تھے تو یہ لڑائی عادت ورمہ یا ان کی سیدھے سیدھے یہ شنی واسن کے خلاف تھے یہ پورے خراب ہوتے چرماناتے ہوئے نظام کے خلاف نہیں یہ لوگوں آپ ششانگ منوہر کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ ان کو لائے جائے ششانگ منوہر مجھے لگتا ہے کہ بی سی سی آئی کے تینیور در حال کے تینیور میں سب سے اچھے پرسیڈنٹ ہیں ان کے کام کار کہ کبھی کوئی نہیں کیوں ہی ششانگ منوہر کو لائے جاتا وہ بھی ویس زون سے ہیں کیوں جگہ مہنڈ آدمیہ کی بات کی جاری ہے کیوں لالیت موڈی یہ سارے لوگ لالیت موڈی کے زمانے میں بھی زمانے میں سارے بٹلا ہوا تھے لالیت موڈی تھے سارے لوگ تھے شرط ہوا میں فتر لگتا ہے یہ فیصلہ جو بھی ہوگا سیاسی ہوگا کیونکہ دیکھیں رولنگ پارٹی کے ہاتھ میں ہی ہیں جو بھی ہے آخر میں کیونکہ بی سی سی آئی یہ بہت سارے یونٹس ہوئے ہیں وہ ایچ کے اوپر بی ٹی بھی ہیں وہ جب دیکھیں گی پارلہ جیدر بھائی ہو رہا وہ دھر جم کر جائیں گی بہت سارے ایسے ہیں جو بھی سری نوازم کی فیور میں ہیں لیکن لازٹ ٹائم میں وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں اس کا مجھل لگتا ہے سب سے اس فیصلے کی جو سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ پبلک ڈومین میں تو چیزیں آنا چاہیں مجھے لگتا ہے یہ بہت پڑا تاریخی شہین عباسم کے پر کہ خلاف تو ٹھیک ہے کہ وہ ساری چیزیں دو لوگوں کو دو لوگوں کو سٹے بازی عمل لیکن پبلک ڈومین میں آ جانے کے بعد کہ جب وہ اوامی معاملہ ہے صرف کسی ایک کی پرائیوٹ پروپرٹی نہیں ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی بات اب اس میں سرکار کو اور دوسرے لوگوں کو کس طرح آگے آنا چاہیے اور اس جو کچھ لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے جو کچھ کا قابض ہے یعنی جو ایک طرح سے بیٹھے ہوئے عرصے سے چاہے وہ کسی بھی بولا نا کہ بی سی سی آئی تو ایک ایسی پارٹی ہو گئی جہاں ساری پارٹی آنکہ مل جاتی ہے تو وہ ایک یعنی ایک ملک کا ایک سب سے بڑا الائنس ہے ہاں وہ سب سے بڑا انڈیے اور یو پی اے سب ہے اس میں ہمارے ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ بی سی سی آئی میں انڈیے یو پی اے سب ہیں اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں سب لوگ جانتے ہیں اور ہمارے دونے ایکسپرٹ اور جن سے بات ہو رہی تھی دوسرے ایکسپرٹ سے بھی وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ لڑائی صرف ایک خاص شخص کے خلاف نہیں ہونی چاہیے پورے نظام کے خلاف ہونی چاہیے اور جن لوگوں کی باتیں واپسی کی میڈیا میں آ رہی ہیں اور بالکل صحیح کہ فضل صاحب نے اور منصور صاحب نے کہ وہ بھی دور سے دھولے میں نہیں ہیں انہوں نے بھی کچھ کارنامے دیکھا ہیں تو ایک ایسا نظام آنا چاہیے جو کہ صحیح معنوں میں شفافیت بی سی سی آئی میں ہو اور یہ بات تو اٹھنے بھی لگی ہے کہ کم سے کم بی سی سی آئی کو آٹی آئی کے دائرے میں بھی لائے جانا چاہیے اس سے اور زیادہ شفافیت ہوگی تو اب دیکھنا یہ ہے اور ہمارے ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک آئی پیل میں ان دونوں ٹیموں کا سوال ہے تو یہ دونوں ٹیمیں ممکن ہیں کہ آئی پیل ایٹ میں برقرار ہیں کیونکہ فیصلہ کافی دیر میں آئے گا ہو سکتا ہے سروائی بھی کر جائیں یہ بھی کہنا ہے ہمارے دونوں ایکسپرٹس کا اب دیکھتے ہیں وقت آنے پر کیا ہوتا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سارا کچھ اس وقت ٹھہر جانا چاہیے سارا کنسٹریشن بی سی سی آئی اور مینجمنٹ اور ایونکہ گورنمنٹ کا بھی ہونا چاہیے اپنی اس ٹیم پر جس ٹیم کو ہم نے تیار کیا ہے ورڈ کپ بچانے کے لیے ہم بات کریں گے حالا کہ اسی موضوع پر اپنے دوسرے سیگمنٹ میں لیکن یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا دونوں مہمان ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں واہ کیا ترقی کر رہا ہے ہمارا دیش ساری دنیا آج ہمارا نام لے رہی دنیا کا بڑے سے بڑا کام آج ہمارا ہے لیکن ان بڑی بڑی باتوں کے بیچ ہم کو چھوٹی اہم باتیں بھول جاتے ہیں کیا ہے انکل what are you doing کیا آپ بھی ان لوگ کی طرح شرم کا تاج پہننا پسند کریں گے آئیے اپنے دیش کو اور اس کے دامن کو ساف رکھیں خود کے لیے اور اپنے مہمانوں کے لیے جائے ہمارا کیا آپ کی دیو بھول کیش کنگ آئیر ویدک دیل آپ نے سنا ہمارے ایکسپرٹس کی طرح سے بات کر رہے تھے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے بیسی سی آئی کے مطلب کے اور آئی پیل سے مطالق معاملے میں اور اب دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ جس ٹیم کا انتخاب کیا گیا ہے مطلب کے ورلڈ کپ کے لیے اس میں کموں بیش لگ بگ وہی ٹیم ایسا سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کھیل رہی ہے ٹرنگولر سیریز اور اس میں اب تک کی جو پرفارمنسیں وہ اچھی نہیں رہی ہے اب سوال سب سے بڑا یہاں پر ایک بار پیدا ہو رہا ہے کہ کیا اس کے بہانے ہم ورلڈ کپ کا دفاع اس کے سہارے ہم ورلڈ کپ کا دفاع کر پائیں گے دیتے ہیں پہلے ایک ریپورٹ گانگولی گوزکر چیپل عالمی کرکٹ کے سابق دگج کھلاڑی ہوں یا پھر کرکٹ کے جانکار یا پھر کرکٹ شائقین سب نے ٹیم انڈیا کو عالمی کپ کا مضبوط دعویدار مانا ہے عالمی رینکک پہ نظر ڈالیں تو یہ معاظنہ غلط بھی نہیں کہا جا سکتا ٹرائی سیریز سے پہلے ہندوستان اور آسٹریلیا دونوں کے نمبر ایک سو سترہ تھے لیکن آسٹریلیا نمبر ون اور ہندوستان نمبر دو پر تھا اس فرائی سیریز میں انگلینڈ کو جانکار زیادہ نمبر نہیں دے رہے تھے اور اسے نمبر ون کی جنگ میں بھی کہا گیا وہ اس لیے کیونکہ ہندوستان کے پاس نمبر ون پر آنے کا موقع تھا لیکن کسی نے شاید ہندوستان سے ایسے مظاہری کی امید نہیں کی تھی اب تک ٹیم کے فکر ڈیتھ آور گیر بازی کو مانا گیا لیکن اس مظاہری کے بعد کہیں نہ کہیں ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے ٹیم کے بلے بازی کو لے کر آسٹریلیا اور نیوزلینڈ کے سوئنگ اور سیم والے پیچھوں پر یہ بلے باز دھیر ہوتے دیکھ رہے ہیں لیکن بیرونی سرزمین میں ایسا مظاہرہ کوئی نئی بات نہیں پچھلے ایک ڈیر سال میں بیرونی سرزمین پر ہار کا سلسلہ چاری ہے سچ ہے کہ ٹیم انڈیا نئے کھلاڑیوں کو موقع دے رہی ہے سچ ہے کہ ٹیم کے کچھ پرمننٹ کھلاڑی زخمی ہے یہ بھی سچ ہے کہ کپتان دھونی اس سیریز کو آلمی کپ کی تیاریوں کے لحاظ سے دیکھتے ہوئے نئی چیزیں آزما رہے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ سبھی کھلاڑی آلمی کپ کی سکارڈ میں شامل ہیں اور اس مظاہری کے بعد سب کے ذہن میں سوال یہی ہے کہ کیا ایسے جیتیں گے آلمی کپ آلمی سمیقلے شچانگ سنگھ کی رپورٹ تو کیسے جیتیں گے آلمی کپ یہ ایک سب سے بڑا سوال یہاں پر بنا ہوا ہے گیانے ناد جی سینئے اسپورس جنرلیس اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جو ٹرینگلر سریز میں ہمارے کھلاڑی جو پرفارمنس کر رہے ہیں جس کو ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ لگاتار خراب پرفارمنس ہے تو کیسے ورلڈ کپ بچے گا کموں بیش یہی ٹیم رہے گی بلکہ یہی ٹیم رہے گی گیانے جی آپ کو لگاتار ہم لوگ اس بات پر شرچہ کر رہے ہیں کہ جو ٹیم بنائی گئی ہے ضرور نوجوان ٹیم ہے اور جو ٹیم کھلاڑی ہمارے پاس ہیں انہیں کو لے کر کے جانا ہے لیکن یہ بھی بات کی جا رہی تھی کہ ٹیسٹ اور ونڈے کا فارمٹ الگ ہے ٹیسٹ میں بھلے ہم آسٹیلیا سے آگے ونڈے میں ٹیم واپس آئے جائے گی اپنے ٹریک پر لیکن ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ہماری ٹیم ونڈے میں بہت اچپ فرم کرے گی اور ظاہر طور پر بہت کفی رہی ہے امید ایسی تھی کہ ہم جس سے بہت خٹ کے فرم کریں گے لیکن یہ ایک انفرچنیت ہے کہ نہیں آسٹیلیا کلاب یہ نہیں کر پا ہے اور انگلینڈ نے تو ہمیں دو گرہ دیا اور امید تھی نہیں رہا ہے کہ انگلینڈ کا فرمس جس در دیکھا جا رہا ہے اور اسی کی تنازور میں بات یہ ہے کہ پہلے ہم رونا رو رہے تھے کہ ہماری بولنگ کمزور ہے لیکن آپ تو بیٹسمن بھی دھگا دے جا رہے ہیں ٹاک دو کو اگر چھوڑ دیں تو بلکو زیاد سے بات اگر آپ نے دیپینڈنگ سکور ان کو دیا نہیں بولر کو تو وہ کریں گے کیا ایک تو آپ کے بولر ایوریش ہیں یہ تو آپ اس سے ڈینائی کریں نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ اسکیلیا کو تولیں گے انگلینڈ کو تولیں گے اگر آپ نیوزی لاؤنگ کے دیکھیں گے تو ان سب کو دیکھتے ہوئے آپ کے بولر سیوریش ہیں اور ایسے انگلینڈ بری زمیداری بیٹسمن پر آتی ہے تو پھر ظاہر سے بات ہے کہ آپ کا تو اللہ ہی بھالی کا ہے گیانے جی ہم آپ سے بات کریں گے ہمارے سٹوڈیو میں فضل امام ملیک اور منصور ادبین فریدی صاحب جو سینئر سپورٹ جنرلس موجود ہیں ان سے تھوڑا سا تاثر لے لیتے ہیں فضل صاحب لگاتار ایک ہی بات ہو رہی ہے ہم لوگ کافی پر امید تھے کہ ہو سکتا ہے ٹس میچ کے بعد ونڈے میں ٹیم ٹریک پر آ جائے لیکن ابھی تک ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے بلے بازی نہیں چلی مجھے لگتا ہے کہ کلک کرے گی آج نہیں کل کلک کرے گی ٹھیک ہے کہ پہلے کچھ مچوں میں ہماری بلے بازی نہیں چلی لیکن میں پور امید ہوں بلے بازی ہماری ٹھیک چلے گی ان بازی کا شعبہ ہمارا سب سے کمزور ہے پتا نہیں کیوں ایک مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے گیانان بھائی بھی اس سے متفق ہوں کہ ایک لگ سپینر ہمیں ضرور لے جانا چاہیے ہم لوگوں نے ذکر دو دو فنگر سپینر ہے چاہے وہ اکچھتے ہو یا اشوین ہو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک لگ سپینر ہوتا ہے تو آسٹریہ میں ورلڈ کپ میں ہمیں زیادہ پائدہ ہوتا ہے خیر یہ تو اب ٹیم کی بات ہے لیکن دو کھیلاری خاص کا کہ عشان شرما واپس ہندوستان آ رہے ہیں ورلڈ کپ بھی لگتا ہے نہیں کھیل پائیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جڑیجہ اور عشان کا لگتار چرچہ اس بات کی ہے کہ دو ایسے کھیلاری کا سیلیکشن ہی کیا ہوا ہے جو کہ کھیلنے کے لائق بھی نہیں تھے ہنے داہر ہے کہ انہیں کیوں چونہ آگیا جب وہ زخمی تھے اور جان رہے تھے کہ ان کے فٹنس کو لے کے اگر ہے تو فٹنس پہ آپ تو پھر زہیر خان کو لے جائی فٹنس کی بات پہ کریں آپ عرفان پرٹھان کو لے جائی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اسٹیورٹ برنی کو چنہا اس سے بہتر آلانڈ عرفان پرٹھان صاحبیت ہوں گے یا یوسف پرٹھان ہوں گے اگر کلک کر گیا ہے تو میرے خیال ہے اسٹیورٹ برنی سے زیادہ بہتر ہو سکتے تو اگر آپ اسی طرح کی ٹیم چننا چاہتے تو ان دونوں کو لے جائی کسی تیسرے کو لے جائی چوتھے کو لیکن اگر زخمی ہے روینجر ڈیجا نہیں کھیل پائیں گے عشان جروانی کھیل پائیں گے آپ نے محیط کو رکھا ہے اور دھول کل کرنی کو رکھا ہے تو آپ انہیں بھی موقع نہیں دیا آپ نے کھیلنے کے چونکہ آپ کو اگر والڈ کپ کی تیاری کرنا تو ہم کو اپنی بالنگ کو ٹھیک کرنی کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بالنگ ہماری لئے سب سے بڑا کب جاتا ہے تو صحیح بات ہے گیانین جی نے بھی ایک کہا کہ بالنگ ایبریج ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا اور اس کی طرف خاص طور پر توجہ دینی پڑے گی منصور صاحب بالنگ ایبریج ہے بیٹنگ پر بہت زیادہ پریشر آ گیا جب کسی بھی ٹیم کی بالنگ ایبریج ہوتی ہے تو بیٹسمنٹ پر پریشر آ ہی جاتا ہے تو اس طرح کے دباؤ میں کس طرح سے ہم جائیں گے حالانکہ ہم امید کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ فیل ورلڈ کپ ہمارے پاس ہی آئے لیکن تیاری کیسی ہے شباب صاحب آپ بیٹنگ کی بات کرتا ہے کہ جیسے ہمارا سریز میں بیٹنگ نہیں چلی میرے خیال میں ایک جو سب سے بڑی چیز ہوتی اپروچ جو روئیہ ہے نا وہ ٹیم کا بھی خراب ہے اس میں آپ دیکھئے بیٹسمنٹ اگر ناکام ہو رہا ہے تو آپ دیکھئے تین سی میچوں میں آپ کو پریکٹس کرنے کی ضرورت تھی آپ کہیں اور سینٹر میں ایڈوینچر سپورٹس میں آپ وہاں پر کمانڈو ٹریننگ کر رہا ہے جو پرانا شوقت ہونی کا لیکن سوال یہ جس وقت آپ کو بیسک اپنے مضبوط کرنے تھے بیٹنگ کے اس وقت آپ کہیں اور ہیں بات آ رہی ہے بولنگ کی بولنگ میں آپ ان بوئرز کو آپ بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس کو منٹر ہے نہیں اور جو اس پوزشن میں تھا جو رہنمائی کر سکتا تھا وہ اشاند شرمہ تھے اور اشاند شرمہ آٹھ سال میں ساٹھ ٹس میچ کھیلنے کے بعد بھی اس پوزشن میں نہیں ہے کہ وہ یہ نئے لوگوں کو جس طرح زہی خان ٹرینٹ کرتے تھے یا ایڈوائز کرتے تھے وہ نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ کو بولنگ کوچ یا بولنگ کے لیے ایک سینئر بولر جو ٹیم میں جو میڈ آف یا میڈ آن پر کھڑا رہے ہیں جو ایک بولر کو پش کرتا رہا ہے جو ایڈوائز کرتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہیں اس کے بارے میں آپ دیکھئے شاید وسیم اکران نے بھی کل پرسن میں نے لکھا ہے کہ جب میں بولنگ کرتا تھا جب شامی کی طرح میں تھا تو میرے ساتھ میڈ آف پر میڈ آن پر امران خان کھڑا رہے تھے تو دیکھیں یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے ایک بولر کو ایڈوائز دینے والا جو کام پہلے ایک ٹائم زہیر خان کرتے تھے بہت اچھا کرتے تھے اور اس کو عشان شرما نہیں مانا تھا کئی بولرز نے مانا تھا یہ بات کی ہے سوریدی کہ دیکھیں آپ بیڈان ٹرینر کی بات کر رہے ہیں پہلے جتنے آج جتنے سپورٹ سٹاف جاتے ہیں پہلے نہیں جاتے تھے آج آپ کے پاس بولنگ کوچ ہے کئی طرح کے کوچ ہے فیلڈنگ کوچ ہے چیف کوچ ہے ڈائریکٹر ہے یہ تو بولنگ کوچ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ میرے گھنباز کہاں کیا سر رہے ہیں اور کمیٹن دوسری چیز دوسری چیز سباب میں یہ کہوں گا مجھے لگتا ہے کہ وہ کنفلٹ جو ہے میں ٹیم میں ٹیم میں کہیں بھی تو ایک دوسرے سے ٹکراؤ بھی ہے اور پھر ایسی سائی میں جو کچھ چل رہا ہے اور اس کا اثر جانن جی سے جاننا چاہیں گے بات نہیں ہو سکی تھی جانن جی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور جو باتیں یہاں پر سامنے آئی ہیں اور جو اُلٹ پھر اٹھا پٹک چل رہا ہے کیا اس کا اثر بھی کھرادیوں پر ظاہر سے باتیں پڑھ رہا ہوگا بلکل ایک تم یقینی پڑھ رہا ہوگا اور جہاں تک ابھی ملک تاد میں کہا ہے میں انتے اتفاق رکھتا ہوں کہ ٹیم میں وہ ایک کا نہیں ہے جو میں جیتنے کے لیے ضروری ہوتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ کھرادیوں کے تعلیم اپیل کے انکم بارڈی لینگویج اس بات کو ایسا ہم صاف کر رہی ہے ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ایک ٹیم کی طرح کلنا چاہیے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اکرام صاحب سے ذکر آیا رسیم اکرام کا کہ ان کو امران سپورٹ کرتے تھے امران کے ایسا کپٹان دونی ورلڈ کپ جیت لیں یا بہت سکسپل ہو جائیں لیکن امران کے پائے کے کپٹان ہو نہیں ہیں اور نہ ان میں وہ سمجھ ہے نہ ان میں جذبہ ہے نہ وہ کھرادیوں میں اپنا وہ جوش برت رکھتے ہیں چلی آپ یہ بات اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونی کو بہت قریب سے بچپن سے آپ نے دیکھا ہے تو گیانی جنات کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے اپروچ ہونا چاہیے ہمارے یہ دونوں ایکسپرٹس سٹوڈیو میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا اپروچ نہیں ہے جو پہلے کے کپٹان ہو پہلے کو کھلاری میں ہوا کرتا تھا سولتی بڑی ہیں فضل صاحب نے بلکل صحیح کا کہ سپورٹنگ سٹاف اب زیادہ جاتے ہیں پہلے تو اتنے جاتے بھی نہیں تھے لیکن اپروچ بدل گیا ہے جو ٹائم وقت ملتا ہے میچ کے علاوہ وہ اس کا دوسرا ہم لوگ کو اتنا سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں اس کا استعمال دوسری چیزوں میں کر رہے ہیں دوسری ایکٹیوٹیز میں کر رہے ہیں کبھی شوٹنگ میں چلے جاتے ہیں ہمارے کھلاری کبھی کسی دوسری اپنی ترجیحات میں چلے جاتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کھلاری پوری طرح سے اپنے گیم پر کنسنٹریٹ کریں ایک بار پھر ہم پوری طرح سے پر امید ہیں کہ ٹیم اپنے ٹریک پر واپس آئے گی اور ورلڈ کپ جو کہ اسی انہی میدانوں پر اسٹیلیا اور نیوزیلینڈ میں کھلا جانے والا ہے اس میں ہندوستانی ٹیم بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے پوری آم کا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے اس لئے ہم گیان ناجی سے اجازت چاہیں گے شکریہ آدھا کریں گے اور اپنے دونوں مہمانوں سے بھی فضل امام ملک صاحب اور منصور الدین فریدی صاحب کو ابھی ہم شکریہ آدھا کریں گے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے اور اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے تو ناظرین اس پروگرام کو یہ پہ ختم کرتے ہیں آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ اس پورٹس راؤنڈ اپ اور عالمی سمی چینل کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں لاؤگ آن کریں ہماری ویب سائٹ سمیلائک پر تو فیلال شباب انوبر کو دیجئے اجازت لیکن آپ دیکھتے رہیے عالمی سمی موسیقی موسیقی